سلام علیکم آج ہم حاضر ہیں آج ہم آئے میں بہریہ ٹاؤن کے ڈینزو ہیون آئیز ڈے ہیون آئیز ڈے اور آج بچے آئی وی ہیں ڈینزو پارک میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہریہ ٹاؤن میں موجود ہے آج ویدر بہت اچھا ہے بارش ہوئی وی ہے بارش کی وجہ سے موسم بہت ہی حسین ہے اور یقینا ہم سب انجائے کریں گے اور اس نے خوبصورت موسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ موسم کو انجائے کرنا چاہتے ہیں پارک کو انجائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھئے اس کی بیوٹی دیکھئے اس کی خوبصورتی دیکھئے اور آپ یہ بھی بتائیے کہ ہم ابھی اندر سے بھی آپ کو ویڈیوز بناتے رہیں گے پورا پارک گھمائیں گے اور انجائے کریں گے انہوں نے ابھی اندر رہیں گے آپ بہت ساری چیزیں دکھائیں گے پورا پارک گھمائیں گے یہ دنوں اور ہمیں بہت اچھا آج کا یہ vlog ہونے والا ہے بہت بہترین یہ trip ہونے والا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر بریک کے بار بائی ہمیں ٹکٹس مل چکے ہیں اب ہم اندر جانے والے ہیں زبردست چلیے بہت خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انٹرنس ہے اور یہ تینوں بچیاں آپ انٹرنس کے لئے جانے کے لئے تیار اور آپ دیکھ لیں بیوٹی دیکھ لیں اس پارک کی انوائرمنٹ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے خوبصورت منظر بہریہ ٹاؤن بیوٹی انوائرمنٹ اور یہ یہاں پر بگیز ہیں جو کہ اس زو کو وزٹ کر آتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی شاہد ہلائیے دیکھ لیں بیوٹی یہ دیکھئے زیبرا آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اصل میں زیبرا ہے نہیں یہ مجھے لگتا ہے گھدے کے اوپر پینٹنگ کیوئی ہے یہ گھدہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی شاہد یہ کیا چیز ہے گھدہ ہے اس کے اوپر پینٹ کیا ہوا ہے کسی نے ابھی دیکھنا یہ بولنا شروع کر دے گا دیکھیں یہ اب یہ کیا چیز ہے یہ زیبرا زیبرا ہے یہ پکی بات ہے گھدہ تو نہیں ہے لگ رہا ہے مجھے یہ گھدہ تم کون ہو بھائی تفصیل بتاؤ میں گھدہ ہوں میرے اوپر کی دین ہے شیر کی دھاریاں ڈال دی ہیں اچھا دیکھ سکتے ہیں اور بھی کئی گھدے بندے میں ہمارے ہوں بھی یہی حال ہے جتنے گھدے ہیں ان کے اوپر دھاریاں پڑی ہیں وہ نہیں زیبرا کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظری یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ فیسل جائے گا اتنی چکنی مٹی ہو رہی ہے ہنا ہیٹ کا سفر اسٹارٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا خوبصورت بارت پاس مکشیل آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں بوٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں دیکھو یہاں جان وقت یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں ہیران ہی ہے کتھوں کے اوپر ڈاوٹ ڈالیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھو یہاں ہیران دو تین قسم کے ہیران ہیں آپ کو ہیرانی بھی نظر آ رہی ہوگی لیکن آپ ہیران پر توجہ رکھیں دو مڑی بھی ہے دو مڑی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ ایک اور ٹائپ کے ہیران نہیں یہ تو کوئی اور چیز ہے بھئی یہ بارہ سنگا تھے اس کے دو جھڑگاں یہ دس سنگا ہو گیا ہے اور جناب میں بیٹھا ہی غلط سائیڈ ہوں یہ دیکھو یہ ساڑے جانور ہنابیا کیسا لگ رہا ہے حبیشہ آپ دیکھیں بتائیے بابا کو اور یہ بہت خصورت پارک ہے جس سے ہماری دوسری طرف ہماری سائٹ پر اور موسم بہت اچھا ہے بہریہ ٹاؤن کا آج یہ دیکھو یہ دیکھو کیا چیز کھڑی ہوئی ہے دیکھ رہا ہے ہاں آپ کے میرے بھائی کوئی سٹاپ بھی آتے ہیں یا آپ چلو کسی اچھی جگہ پر ہوگنا ہمیں تو شیر دیکھنا ہے شیر زندہ ہے نا شیر کا ضرور بتانا ہے شیر نہیں تو ہم روز دیکھتے ہیں نہیں نہیں آگے چلو پیچھے ہیں خالی ہیں دو تین کھڑی ہیں ادھر ہی آئیں گی وہ بھی لیکن وہ بھر کے آتی ہیں وہیں سے بیٹھی آپ جی جو آپ ہاں 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 اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں 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 اس بہار نے جانوروں پر بھی پانی پڑا ہے ہاں یہ دیکھیں تائگر دیکھ سکتے ہیں دو بیٹھے ہیں بہترین دیکھیں بھائی یہ دیکھیں ابیشہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہاں بیٹھا ہے تائگر کہاں بیٹھا ہے تائگر ادھر آنا ہاں 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 ہم نے تو اردو میں سے رافہ پڑا تھا بچہ نے بتایا یہ بابچہ راف ہے دیکھیں آپ اس کے بات جاناں دیکھیں آپ اس کے بات جاناں چلو چلو دیکھیں دنیا میں آگئے ہیں یہاں ہر طرح کی آپ کو مور ملیں گے آج میں آپ کو ایک مور دکھاتا ہوں جو کہ آیا تو ہے قریب اب یہ رکھتا ہے کہ نہیں یہ نہیں پتا دیکھنا نا اب یہ قریب جا کے بھاگ گیا یہ دیکھیں میں اب آپ کو مور دکھاتا ہوں کتنے قسم کی ہیں یہ دیکھیں بابا وہ دیکھیں ہاں کہاں بیکھ رہے ہیں یہ اندر رہت ہوں ہاں 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 ہا سرختوں کے اوپر بھی چڑھے بیٹھے ہیں بڑے بڑے مور بھی ہیں ہے نا کوئی تو میری آواز سے آواز ملا لے کوئی تو مور نہیں بول جائے میری آواز پر دیکھا کسی نے آواز تو دھنی میری دیکھا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے سارے مور ہیں یہاں پہ آجو ماں کیا خوبصورت موسم ہے دیکھو کتنا پیارا مور بیٹھا ہے یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھو یہ چاروں طرف سے مورنیوں نے مجھے گھیر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے کیا چیز بیٹھا ہی ہم نے بیٹھے بات سنو بات سنو شیر سنو گے شیر سنو گے کیا ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت بندر ہے اور میرے ساتھ بھی تین بندریہ ہیں دیکھ لیں ایک بہت بڑی بندریہ ہے لیکن باقی تین چھوٹی بھی ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں ناظرین دیکھ سکتے ہیں آجا ہو دیکھو وہ کیا چیز کھڑی ہے آئیے ناظرین آپ کو میں ایک اور چیز دکھاؤں مارخور ہے مارخور لگ رہا ہے مجھے ہی یہ نہیں کچھ اور ہی ہے ادھر آ اس کے سر سے سر مارو ادھر آ میری بات سنو اس کی تو داڑھی بہت ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ نمازماز بھی پڑھاتا ہے یہ ہمارے آگے آگے کیوں چل رہا ہے جب تک ہم کھڑے تو تو یہ اس کو بیکس کرانجلی ادھر آو یہ کسی پالر نہیں جا رہا ہے مجھے لگ رہا ہے بات سنو وہاں لکھا بورڈ غلط ہے یہ آئیے یہ دیکھا آپ نے منظر بندر ہیں یہ یہ دیکھئے چھوٹی نسل کے بندر ہیں اور یہ دیکھیں رسیوں پر دورتے پھر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت منظر دیکھ رہی ہے ابیشا کیسے اتر رہا ہے رسی سے یہ بابا تھوڑا دنوں میں ابیشا بھی یہی کرتی ہے آہ دیکھیں چھوٹے والے ہیں یہ لیکن یہ بہت شریر بندر ہیں یہ والے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دیکھوا ایک رسی پر باتھا ہے وہ دیکھو دیکھو دیکھوا باتھا ہے رسی پر دیکھا آپ نے ایک دیوار پر چکتا ہوا دیکھ رکھتے ہیں آپ دینزو پارک کم از کم صفائی تو ہے وہ ہمارے کناچی والے جیسے پارک کی گندگی نہیں ہیں کوئی سمیل وغیرہ نہیں ہے حالانکہ بارش بھی ہوئی ہے آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھا آپ نے کوئی ایک دھیر کا ایک اور منظر دکھاتا ہے چلیے دیکھئے ناظرین کیا خوبصورت جگہ اور کیا خوبصورت پارک اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے کیا اچھی جگہ ہے زندگی جینی ہو تو ادھر آ جاؤ پاہوں اٹھا کے چلو نا کیوں شوس خراب کر رہی ہو آپ دیکھ سکتے ہیں دماغ گھومنے میں دو سیکنڈ لگتے ہیں باپ تو پھر آخر باپ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ حنابیہ ادھر آو کیا اچھی جگہ ہے دیکھیں آپ واپ 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 کیا خوبصورت منظر دیکھئے جناب دیکھیں یہ لوگ بوٹ بوٹ کا منظر دیکھ لیں آپ کیا اچھی جھیل اور اتنا پیسفل محول ہے یہاں پہ ایک شکون ہے آپ کیسے محسوس کر رہی ہیں بہت مازے آ رہے ہیں بہت بیوٹیپل بنایا یہ تکیٹ نہیں ہے کسی تکیٹ نہیں ہے اس گھت و سج tow جیسے وہ نیٹ کی ادھر کیا ہوگا نیٹ کی ادھر لومنیا بن ہے نئی یہ دیکھ رہekt daí یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اللہ حافظ کریے یہ دیکھیں بورڈ آ رہی ہے ایسے ٹاؤں چلانے ہوں گے چلا چلا کے ٹاغیں تھک جائیں گی ایسے ٹھیک ہیں بھ باہتگی ساتھ آئے گے چلا چلانے ہوں گے ہمارسٹیں کیوں کو لگائی گے ہاں ہاں بھابا مزا آئی گا چلتی پوچھو انچی سے آپ تھک گئیں ہیں ہیں پوچھو انچی آپ تھک گئیں چلا چلا ہاں پوچھو آپ تھک گئیں کیا کچھ بولی نہیں نہیں بہتو دوبارہ پوچھو دوبارہ پوچھو آپ تھک گئیں ہنے تو سمجھ میں نہیں آرہا کر گا وہ انگلیس سمجھتی انگلیش میں پوچھ کے دیکھیں ایسا چلتی ہے یہ بوٹ جماگ کی دہی بن جائے ابھی ہم بوٹنگ کرنے جا رہے ہیں اچھا بوٹنگ کے لیے آئی ہیں ابھی شاہ بھی جا رہی ہیں اچھا چلانا پڑتا ہے اس کو دیکھ لو ایسے یہ دیکھئے جھیل کے ساتھ کھڑی ہیں اور بوٹ کا انتظار کر رہی ہیں ابھی ان کی بوٹ آئی گی تو پھر یہ جائیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خوبصورت منظر ہے پرسکون جگہ ہے سب سے بڑی بات یہ کہ جگہ بہت پرسکون ہے انوائرمنٹ بہت اچھا ہے اور یہ وہ جھیل اتنا اچھا منظر ہے موسم بھی آج بہت کلاسک موسم ہے بہریہ ٹاؤن میں ہلکی ہلکی ہوا ہے اور بارش تھی جب میں آیا تھا اس وقت اب موسم اور خوبصورت ہو گیا ہے شام جیسے ہوتی جا رہی ہے شابہ 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 شاب آپ لوگ نے وہ ایک پل آیا تھا اس کے نیچے سے گزرے تھے آرے واہ 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 زبردست یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ لوگ ابھی بوٹنگ کر کے آئی ہیں اور بہت خوبصورت انہوں نے جو ہے وہ وہاں کا منظر بتایا ہے کہ ان کو آپ لوگ جب بھی آئیں یہاں پر بوٹنگ ضرور کریں شام کا وقت ہونے والا ہے مغرب قریب ہے اور صورت منظر آپ دیکھ سکیں یہ بھی گئی تھی بوٹ پر اللہ خیر کرے بہت مزا آیا بچیوں نے بہت اچھا چلایا ہے سب بہت اچھا لیا شباش اللہ حافظ کریے آپ دیکھ سکتے ہیں شیر کو یہ بیٹھا ہے وائٹ ٹائگر دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا جیسے کچھ تصویر ہو یہ شیر دیکھئے ہم یہاں پر آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے آپ کو ایک شیر دکھاتا ہوں آپ کو بہت غصے میں ہے اے شیر اس کو لگتا ہے اس سے وقت سے پہلے پڑھوا لیا ہے اس کو جلدی پڑھوا لیا ہے اس کو اس کا بہت غصہ ہے شیر کوئی بات نہیں تقدیم و تاخیر کے معاملات میں غصہ نہیں کرو اگلے مشاہرے میں تمہیں تمہارے مقام پر پڑھائیں گے اس کو پہلے پڑھوا لیا ہے جو برابر میں ہاں وہ پرسکون ہے جس کے برابر میں انشارہ نظر آرہے ہیں برابر والے یہ دیکھئے یہ کتنا پرسکون بیٹھا ہے لیکن یہ بہت غصہ ہے چھوٹے ٹائگر چھوٹے ٹائگر چھوٹے 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 نظر آرہے ہیں کتنے پیارے اس کے سینگ ہیں مہنان آبیا یہ دیکھئے کھار آئے کچھ یہ دی سینگ دیکھو اس کے کتنے نوکی لیں اور یہ کسی اور کو کھانے بھی نہیں دے رہا ہے کسی کو نہیں کھانے دینا تم تمہارا مقام پاکیتانی شہدت میں بہت اوپر ہے کوئی تمہارے قریب آئے اس کو سینگ مار کے بھگا دو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے کا وقت ہو چکا ہے وہ آرہا ہے تمہاری کرسی کی طرف آنے مت دینا اسے اپنے قریب سمجھ رہو کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہاں آکے اور وہ دیکھئے ہیرن کھڑے ہیں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے ہیرن ہیں یہ بہت پیارے اس وقت ان کے کھانے کا وقت ہے دیکھ لیں بہت سارے ہیرن یہاں پر موجود ہیں یہ دیکھیں بارہ سنگہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ پورا بارہ سنگہ ہے ایک بھی سنگ اس کی کم نہیں ہے دیکھ لیں کتنا خوبصورت منظر ہے بارہ سنگہ نے قریب سے نہیں دکھایا ہوگا کسی نے آپ کو بارہ سنگے میری بات سنو مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے اور آپ بیوٹی دیکھ سکتے ہیں سکون دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک محول ہے صفائی دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو کراچی کے کم از کم پارکوں میں نہیں ملیں گی کیسا لگ رہا ہے آج کے ٹریپ کے بارے میں والدہ صاحبہ جو ہیں بچوں کی آپ کو کون سا جانور سب سے اچھا لگا اور آپ کو لائن ٹائگر اور مور لائن ٹائگر اور مور ان کو بہت اچھا لگا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی سسٹر بیٹھی ہیں یہاں تھوڑے فاسلے پر ہیں لیکن لیکن آپ دیکھیں صفائی دیکھ رہو یاد یہ ہوتی ہے ہم رکھنا چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا محول اور اس محول میں آپ اپنی زندگی کے کچھ پل جی سکتے ہیں نابیہ یاسر بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں بہت اچھا ہے اتنا خوبصورت آپ نے کراچی میں پارس دیکھا ہے اپنے شہر میں یہاں پر جو آپ کو سب سے زیادہ کس بات کو آپ اہمیت دیں گی کہ یہاں پر سب سے اچھا کیا ہے یہاں بہت جانور بھی ہیں اور صفائی بھی ہے دو چیزیں بہت اہم ہیں یہ دیکھئے کتنا پیارا محول دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں چیزیں وہ اللہ حافظ اللہ حافظ آج کا یہ ٹریپ جو کہ بہریہ ٹاؤن کے ڈینزو پارک کا تھا بہت خوبصورت ٹریپ رہا ہمارا اور اس آئس کریم کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئے ولوگ کے ساتھ ایک اور خوبصورت منظر لے کر حاضر ہوں گے یہ چیل آپ کو کہہ رہی ہے اللہ حافظ